بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب جنہ اس پر مارکٹنگ میں آپ سے مخاطب ہوں اس وی سٹیٹر اینڈ بیلڈرز کے پلیٹ فارم سے ناظرین الڈی سٹی جو ہے یہ لاو اور ڈیویلمنٹ اتھارٹی کا بہت بڑا ریاشی پروجیکٹ ہے اس کے دو سیکٹر ہیں اقبال سیکٹر اور جناس سیکٹر اقبال سیکٹر جو ہے یہ سٹارٹنگ میں ہے اور رنگ روڈ کے نزدیک ہے جبکہ جناس سیکٹر جو ہے اس کی لوکیشن جو ہے یہ پھر اس پر روڈ کے نزدیک آتی ہے اور دوسری سائٹ پر دیفنس روڈ کے نزدیک ہے جناس سیکٹر جو ہے یہ کافی حد تک ڈیویلمنٹ ہو چکا ہے میں اسٹرم جناس سیکٹر کے اندر کھڑا ہوں جیسا کہ اب دیکھ رہے ہیں وارٹر سپلائی سسٹم کافی بلاکس کے اندر جو ہے مکمل ہو چکا ہے اس کے لبا روڈ نیٹورک مکمل ہو چکا ہے انڈرگراؤنڈ جو الیکٹری سٹی ہے اس پر بڑی تیزی سے کھام ہو رہا ہے تو بہترین قسم کا جو انفرا سٹریکچر ہے وہ جناس سیکٹر کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں جبکہ اقبال سیکٹر کے اندر جو ہے ایلڈی اے نے سٹارٹنگ میں ڈیویلمنٹ شروع کی تھی ڈبل اے بلاک کے اندر اور ڈبل بی کے اندر لیکن اب بھی اس کے بعد مزید ڈبل ایلڈی اے نے اقبال سیکٹر میں نہیں کی اقبال سیکٹر کا جو لوکیشن ہے وہ بہت ہی بہتر ہے کیونکہ رنگ روڈ جو ہے یہ اقبال سیکٹر کے اندر سے جاتا ہے اور تقریباً دو سے تین جو رنگ روڈ کی انٹرچینج ہے وہ الڈی اے سٹی کے اندر ہیں تو فیچر پوائنٹ اے ویو سے الڈی اے سٹی جو ہے یہ بہترین قسم کی لانگ ٹرم انیویسٹمنٹ ہے تو ناظرین یہ الڈی سٹی جو ہے یہ بہترین قسم کی لانگ ٹرم انیویسٹمنٹ ہے جناس سیکٹر کے اندر کافی حد تک ڈبل ایلمنٹ ہو چکی ہے اور نائنٹی تو نائن فائی پرسنٹ یعنی نائنٹی فائی پرسنٹ کچھ بلاکس کے اندر جو ہے وہ ڈبل ایلمنٹ مکمل ہو چکی ہے جیسا کہ اب دیکھنے ہیں اس کے اندر جو روڈ نیٹورک ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور اس کے لئے انڈرگراؤنڈ الیکٹی سٹی کا کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے وارٹ سپلائی سسٹم جو ہے وہ کافی بلاکس کے اندر جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور لڈی اے جو ہے انقریب جو ہے جناس سیکٹر کے اندر یہ پوزیشن ناؤس کر دے گا جبکہ اقبال سیکٹر کے اندر ڈبل اے اور ڈبل بی بلاک کے اندر لڈی اے سٹارٹنگ میں ڈیویلمنٹ شروع کی تھی لیکن اس کے بعد جناس سیکٹر کو ڈبل پ کرنا شروع کر دیا تو ناظرین لڈی اے سٹی کے اندر تقریباً تین انٹرچینج رنگ روڈ کے آتے ہیں اور اگر رنگ روڈ کے پوائنٹ آف یو سے یا مین اپروچ کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو یہ بہترین قسم کا پروجیکٹ ہے اور جب یہاں پوزیشن آئے گا ڈبل ایویلمنٹ مزید بہتر ہوگی تو اس کے ریٹس میں اضافہ ہوگا تو اس ٹیم جو ہے بہت ہی مناسب پرائس کے اندر اقبال سیکٹر کے اندر اور جناس سیکٹر کے اندر جو پلارٹس ہیں پہلے بات کرتے ہیں اقبال سیکٹر کی اقبال سیکٹر جو ہے اس کے اندر ہے ڈبل اے ڈبل بی اور ڈبل سی بلاک کے اندر جو پانچ ملہ پلارٹ ہے اس کی جو کرنٹ پرائس ہے انیس لاکھ سے پچیس لاکھ کے درمیان ہے اسی طرح جو دس مندے کا پلارٹ ہے اقبال سیکٹر میں وہ تیس لاکھ سے تھرٹی ایٹ لاکھ کے درمیان جو ہے وہ اس کی پرائس ہے اور جو کنال کا پلات ہے اس کی پرائس تقریبا ساٹھ لاکھ سے ستر لاکھ کے یہ بریکٹ میں کنال کا پلات ہے اگر ہم جناس سیکٹر کی بات کریں تو جناس سیکٹر کے اندر جو پانچ ملہ پلات ہے اس کی پرائس انیس لاکھ سے پارٹی ٹو لیک کے درمیان ہے اور اگر دس ملہ پلات کی بات کرتے ہیں جناس سیکٹر کے اندر تو اس کی پرائیس تقریباً 35 سے دیکھ کر 75 کی بریکٹ میں آتی ہے اور کنال کا جو پلات ہے اس کی پرائیس 70 سے 95 لیک کی بریکٹ میں آتی ہے یہ لینڈ آف کاؤسٹ ہے development charges جو ہیں اس کے علاوہ ہیں تو ناظرین LDA City جو ہے بہترین قسم کا لانگ ترم یہ پروجیکٹ ہے اور اگر آپ لانگ ترم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو LDA City بہترین قسم کا پروجیکٹ ہے کیونکہ overseas پاکستانیوں کی بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے یہ LDA City کے اندر مجود ہے اور بڑی تیزی سے LDA City کے اندر development ہو رہی ہے جیسے کہ جناس sector جو ہے یہ تقریباً اس کے زیادہ بلاق جو ہیں یہ 90 to 95% تک develop ہو چکے ہیں اگر آپ LDA City کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں LDA City کے بارے میں آپ کو information چاہیے LDA City کے بارے میں آپ کو معلومات چاہیے اس کے جناس sector یا اقبال sector کے اندر آپ کو بڑا 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 بڑا